السلام علیکم ویورز موسٹ ویلکم ٹو کومڈیٹ سپیکس بات کریں گے وہ کنڈیڈیٹس امیدوار جو پاکستان ائر فورس میں ایز ائر مین کے کسی بھی ٹریڈ میں بھرتیوں نکلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں دیکھیں ویورز جب آپ کا سیلیکشن سینٹر میں میس کا ٹیسٹ ہوگا جو آپ کو کوشنز آئیں گے وہ کنسیپچول بیس کوشنز ہوں گے لینٹھی نہیں ہوں گے آپ کو ان کو سولو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ویورز ویڈیو میں تمام جو کوشنز آپ کو دکھا جائیں گے وہ موسٹ ریپیٹیڈ اور ایمپورٹنٹ کوشنز ہیں اور کنسیپچول بیس کوشن ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو کوشش یہ کرنی ہے کہ مکمل دیکھنا ہے تو بغیر کوئی وقت زائے کی چلتے ہیں اپنے پہلے کوشنز کی طرف جی تو ویورز ہمارا سب سے پہلا کوشنز ہے the sum of two numbers is 27 and product is 182 تو ویورز آپ نے سب سے پہلے کوشنز کو سمجھنا ہے کیا کہہ رہے ہیں ویورز آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سے دو نمبر ہیں جن کو اگر ہم جمع کریں گے تو جواب 27 آئے گا اگر ہم ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو جواب 182 آئے گا تو ویورز چار اپشن ہیں ہمارے پاس ان میں سے جو بی والا اپشن آپ دیکھ سکتے ہیں 13 and 14 اگر ہم ان کو جمع کریں گے 13 اور 14 کو تو جواب 27 آئے گا اگر ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو جواب 182 آئے گا تو ویورز اس کا صحیح روکریکٹ آنسر ہے 13 and 14 ویورز نیکس کوشن ہے ہمارا the number of methods to solve a quadratic equation ویورز اب اس میں کہہ رہے ہیں کتنے ہم methods سے کتنے طریقوں سے ہم ایک quadratic equations ہوتی ہے اس کو ہم solve کر سکتے ہیں ویورز چار اپشن ہمارے پاس 1, 2, 3, 4 ویورز اس کا صحیح روکریکٹ آنسر ہے 3 3 نمبروں سے ہم 3 طریقے سے quadratic equations کو solve کر سکتے ہیں ویورز آپ کو پتا ہوگا کون کون سے وہ 3 طریقے ہیں سب سے پہلے طریقہ ہے factorization numbers 2 ہے by completing square method تیسا ویورز اس میں ہے کہ quadratic equation کا جو فارمولا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بھی quadratic equation کو solve کر سکتے ہیں یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ویورز نیکس کوشن ہے quadratic equation is also known as equation ویورز اب اس میں کہہ رہا ہے کہ ایک quadratic equation ہوتی ہے اس کو ایک ہم اور بھی نام سے پہچانتے ہیں تو ویورز چار option ہے standard form polynomial second degree higher degree تو ویورز اس کا صحیح اور correct answer second degree کیونکہ اس کے اندر دو degrees لگی ہوتی ہیں تو ہم quadratic equation کو second degree کے نام سے بھی پہچانتے ہیں جی تو ویورز ہمارا نیکس کوشن ہے in class 32 39 lower class limit ویورز اب اس کوشن میں پوچھتا ہے جو 30 اور 39 numbers ہیں ان میں سے lower class limit کون سے ہے ویورز چار option ہے ہمارے پاس 34.5 ویورز اس کا صحیح اور correct answer ہے c 30 جو ہے وہ lower class limit ہے ویورز اب اس میں upper class limit بھی پوچھ سکتا ہے تو ویورز اس کا upper class limit آ obviously وہ 39 ہوگی اور lower جو ہے وہ 30 ہوگی جی تو ویورز ہمارا نیکس کوشن ہے difference between upper limit of two consecutive classes is a frequency table ویورز اب اس میں پوچھ رہا ہے کہ ایک upper limit اور lower limit کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے جو numbers کا فاصلہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ اوپر اوپر والے سوال میں دیکھ سکتے ہیں in class 32 39 یہ دیکھیں ویورز اس میں 9 کا gap ہے تو اس کو وہ پوچھ رہا ہے کہ اس gap کو ہم کس نام سے پچانتے ہیں تو ویورز کا صحیح اور correct answer ہے B جو ہے class interval کہتے ہیں یہ جو 9 کا difference اوپر والے کوشن میں اس کو ہم class interval کہیں گے ویورز ہمارا نیکس کوشن ہے which of the following triangles have the same sides length ویورز اب اس میں پوچھ رہا ہے وہ کون سا triangle ہے جس کی جو تمام sides ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں تو ویورز کا صحیح اور correct answer c equal lateral triangle جس کی تمام sides equal ہوں اس کو ہم equal lateral triangle کہتے ہیں جو ویورز ہمارا نیکس کوشن ہے the matrix m is equal to 17 is called ویورز اب یہ ہمیں نا ایک matrix دیا گیا اب یہ اس میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کون سا matrix ہے row matrix column matrix diagonal matrix 0 matrix ویورز کا صحیح اور correct answer یہ ایک row matrix is the correct answer جی تو ویورز ہمارا نیکس کوشن ہے apart of the circumference of a circle is called ویورز اب اس میں پوچھ رہے کہ ایک circumference جوتا ہے کسی بھی circle اس کا ایک حصہ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو اس کو ہم کس نام سے پچانتے ہیں یہ segment a sector and arc یا پھر radius ستو ویورز اس کا صحیح اور correct answer arc کسی بھی circumference of circle کا جو ایک حصہ ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم arc کہتے ہیں جی تو ویورز ہمارا نیکس کوشن ہے data in the form of frequency distribution is got ویورز اب اس میں پوچھ رہے کہ کوئی بھی ہمیں data دیا گیا ہے اگر اس میں frequency پہلے سے ہمیں اگر questions کے اندر دی گئی تو اس ڈیٹے کو ہم کیا کہتے ہیں group data انگروپ data histogram disparition تو اس کا صحیح اور correct answer اس کو ہم group data کہتے ہیں جی تو ویورز امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آرہی ہوگی جی تو ویورز ہمارا next question is singular if ویورز آپ نے دیکھا ہوگا جب matrix question کرتے ہیں پہلے chapter میں جو موجود ہیں جب ان کا answer 0 آج تو سنگلر matrix کہتے ہیں اگر 0 equal نہ تو ہم اس کو non singular کہتے ہیں تو ویورز اس کا correct answer ہے a دیکھیں a d plus c b اس کو 0 equal آگیا تو مطلب matrix singular matrix ہے تو ویورز next question ہے complete circle is divided into ویورز اب اس میں پوچھ رہا کہ complete goal دائرہ یا سرکل ہوتا کتنی ڈگری میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہوتا ہے 90 182 70 یا 360 ڈگری ایک سرکل کو 360 ڈگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہوتا ہے ویورز next question ہے ہمارا triangle in which one of the angles have میر angle to 90 degree is called ڈیش triangle ویورز ڈیوائیڈ 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 یہ correct answer ہے کسی بھی a b کو ratio کی form میں لکھیں گو c is the correct answer is conceptual based question test length questions بلکل ہرگز نہیں ہوں گے concept ڈیوائیڈ question is equal to trigram question is equal to option c option divided by sin theta is equal to code theta c is the correct answer is the question is equal 90 degree is equal to you have to have next question that two triangles are similar if and only of their corresponding sides are equal we was now we say that two triangles is equal we say that two triangles because when the angles are equal equal ایکول ہوں گے تو اس وقت ہم اس کو کہیں گے یہ دونوں ٹرائنگل سیمیلر ہیں بلکل ایکول ٹرائنگل اگر آپ کو اور نوٹ سے یہ پی ڈی ایف فارم ہے تو آپ مجھ سے انسٹاگرام کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ